اسلام آباد کی ساپ شفاپ سڑکوں پر اس کی جیپ اڑان پھر رہی تھی جیپ پر سرکاری ٹیک بھی لگا تھا سپتمبر کا مہینہ تھا اور موسم کافی خوشکوار تھا سیاہ گاؤگر تگائے اس کی نظریں ہری بھری گھاس کو بھی سیاہی مائل کیے دی رہی تھی پتہ نہیں اس کا دل کیوں نہیں جا رہا تھا قدرت کی اس خوبصورتی کو دیکھنے کا نیڈم نے بھی نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی اپنی دانست میں وہ اس سے خفا تھی موسم تو ویسی خوشکوار تھا شام کا وقت ہلکی ہلکی کنمن پرسنے لگی تھی کچھ سفر ایسے ہوتے کہ بے اختیار ان کے کبھی نہ ختم ہونے کی دعا کرنے کا دل چاہتا ہے ایسی ہی ایک خواہش سرک و سفید دپاس والی شہزادی نے کی تھی اس نے اداسی سے سر سیٹ کی پرسے لگا لیا آنکھیں موتنی پانی کے ننے ننے کترے جو نہ ہونے کے برابر تھے اس کی گھنیری پلکوں پر نشید سنبھالنے کو بیتاب ہونے لگے گڑیا کتنی بے وقوفت ہوں پتھروں سے سر پھوڑو گی تو زخمی تو ہوگی زخم لگے گا تو اداسی تو ہوگی یہ پیکش تو عزل سے چلتا آرہا ہے بائیون گیٹ پر پری اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی ایسا لگا کہ سائیکہ اسلام آباد کی اس طویل زڑک پر کھڑی اس سے مخاطب ہو مگر یہ بات تو سائیکہ نے کبھی ماضی میں پتھروں سے اس کی محبت اور جنون دیکھتے کی تھی ایک منٹ پلیز یہاں روکیں اس نے جیپ سے باہر چھانکتے خوشی کے مارے اچھلتے کا پلیز روکیں نا پلیز پلیز ابھی وہ مو پھولائے بیٹی تھی اور اب میجر آس نے جیپ سائٹ پر روکتے گاؤگلز اتارے کیا ہوا سنجید کی سے پوچھا کیا یہاں سے مارگلہ کی پہاڑیاں آتی ہیں اس نے اچھل کر کھڑکی سے باہر دیکھتے دریافت کیا جہاں دور روٹ کے دو حصے جا رہے تھے آس پاس درختوں کا جھنٹ تھا بنا شبہ زمین کا یہ حصہ بے انتہا خوبصورت تھا اسلام آباد سطح مرتفع پوٹوار میں مارگلہ پہاڑی کے دامنے گوہ میں واقع ہے اس کی بلندی پانچ سو چالیس میٹر اس کے ساتھی رابلپنڈی واقع ہے انہیں جڑوان شہر بھی کہا جاتا ہے اس کے شمالے مشرق میں پہاڑی علاقہ واقع ہے اور جنوبے مشرق میں ٹیکسلا کا ہوتا ہاں یہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہو گا مگر ہم سیدھے جا رہے ہیں اس نے گاؤگلہ دگاتے جیب سٹارٹ کی ٹائگر ہم نے مارگلہ کی پہاڑیاں دیکھ لی ہیں وادی کلام راور لیک کلہ رواد وہ دونوں ہتینیاں جوڑ کر انتہائی جوش سے کہہ رہی تھی ہم ٹرپ پر نہیں آئے میس نیلم اس کی سرد آواز پر نیلم کا سارا جوش ولولا چھاک کی طرح بیٹھ گیا وہ خاموش ہو گی جیب میں ایک بار پھر سناٹا چھاکیا جیب اب پہاڑوں کے ساتھ بنی روڈ پر چل رہی تھی گول دائرے میں پناہ روڈ ختم ہوا اور سیدھی سڑک آئی جس کے کناروں پر ریسٹورنٹ کے جانب روا جس کے کناروں پر بھی پہاڑی سلسلے کے شواہد موجود تھے یہ جیب اب مونال ریسٹورنٹ کے جانب روا تھی کچھ دیر بعد جیب چر کی آواز سے رکھی تو موں موڑے بیٹھی نیلم نے اس کی جانب دیکھا آئیں میجر آس نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا نیلم نے قدم نیچے رکھا تو تھٹک کی یہ لکچوری ریسٹورنٹ تھا جس پر بڑے بڑے انگریزی حروب میں اس کا نام لکھا تھا اس کے سامنے پارکنگ جیسی جگہ تھی وہاں سے اگر دیکھا جائے تو پورا اس نام آباد نظر آتا تھا نیلم بھاگ کر وہاں تک پہنچی تھی اور گریل پر ہاتھ رکھے سامنے دیکھنے لگی جہاں تک اس کی نظر جاری تھی پہاڑ درخت ان کے درمیان موجود شہرہیں کیا منظر تھا تیز ہوا ریسٹورنٹ کا آرکیٹیکچر ایسا تھا جیسے اس کے سر پر چھتری رکھی ہو اور نیچے کا دھڑ موٹا تھا جس کی بنا پر وہ چھتری بس اوپر کے فلور کو شیڈ دے رہی تھی نیچے والے فلور کھلے آسمان تلے تھے پلیک گریل سے انہیں کور کیا گیا تھا پینتالیس ڈگری کی سلوپ نمہ سیڑھیاں بھی نظر آتی تھی واو یہ منظر کتنا خوبصورت ہے اس نے اپنے برابر کھڑے میجر آسے گا جو دونوں ہاتھ سینے پر باندے سامنے ہی دیکھ رہا تھا اس نے گاؤگلز اتار دیئے لیٹس گو وہ آگے بڑھ گیا نیلم اب تک ہی حسین و دلکش منظر دیکھ رہی تھی نیلم وہ پیچھے مڑ کر بولا تو وہ بھاگ دیئے اس کے ہم قدم ہوئی خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی آپ کو پتہ ہے سائیکہ آپی کو دابنے کو کی سیر کا کتنا شوک ہے انہیں گریز ہے اسلام آباد گھومنے کا مار گلا جانے کا اوف میں نے پتہ ہے انہیں کیا مشورہ دیا تھا وہ اتنی خوش کیوں ہو رہی تھی وہ سمجھ نہیں سکا مگر اس کی باتیں سننے لگا ہم نے انہیں کہا آپ حارس بھائی کے ساتھ ہنیمون پر چلی جائیے گا ہاں 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 اس کے بعد وہ اپنا سفر نامہ چھوڑ کر ہمارے کان کھینچنے کو بھاگی حارس بھائی نے کہا تھا وہ مجھے بھی ساتھ دیکھ جائیں گے مگر میں نے منع کر دیا وہ بولے جا رہی تھی بغیر سوچے سمجھے تو انہوں سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہے تھے آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں وہ اب ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکے تھے مگر اس کی زبان کو بریک نہیں لگی کیا آرڈر کروں میجر آس نے اس سے پوچھا جو آپ کو پسند ہو کافی نہیں ہم کافی نہیں پیتے آئس کریم اس نے فرمائش کی میجر آس نے آرڈر پلیس کیا اور سپر سنڈائی آئس کریم اس نے ڈن کر دی سیل فون نکال کر بیٹھ گیا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں وہ کوہنی ٹیبل پر ٹکائے اس کی ہتھیلی تھوڑی کے نیچے رکھے ہوئے تھی سیل فون یوز سکرین کی جانب دیکھتے بولا وہ تو ہمیں بھی پتائے اچھا آپ نے میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا اس نے شکایت کی انٹرویو دینے کا موڈ نہیں تھا میرا وہ سیل فون آف کر چکا تھا آپ کو آئس کریم نہیں پسند مجھے میٹھا نہیں پسند نینم کو سوییاں یاد آگی تب ہی میں کہوں آپ سمائل کیوں نہیں کرتے شگر یوز کریں گے تو ہیپی ہارمونز کریئٹ ہوں گے نا وہ مو بگاڑ کر بولی آپ اب آئس کریم کھا کر پورے راستے مسکراتی رہیے کہا اوکے ہم پاگل نہیں ہیں وہ برا مانگی کیا اب ہم یہاں رہیں گے رات نو بجے چیپ ایک علاقے میں رکھی جہاں انٹوں کی بڑی بڑی دیوارے بنی تھی گارٹ نے دروازہ کھولا لوہے کا بڑا سا گیٹ اندر کا منظر بڑا ہی عجیب تھا انٹے پتھر دیوارے کھڑی کر کے موچے بنائے گے تھے بوریاں پڑی تھی اکا دکھا آتمی چل رہے تھے آئیں میجر آس جیپ سے اتر گیا ابھی آپ ارام کرے کل صبح سے ٹریننگ سٹارٹ ہوگی اندر کی جاری پڑھتے وہ بول رہا تھا اندر آتاری سے گزرتے وہ ایک کمرے کے پاس رک کر بولا یہ آپ کا کمرہ ہے اس نے لوگ ٹرور اوپن کیا اندر سنگل پلنگ رائٹنگ ٹیبل اور ایک چھوٹی سی علماری تھی کمرہ ساف سترا تھا یہاں اور لوگ نہیں ہیں ہیں میجر آس نے پنکھے کی سپیڈ پڑھاتے بتایا یہاں کون لوگ رہتے ہیں آپ اسے ایک ٹریننگ سینٹر ہی سمجھ لیں اور یہ ہوسٹل وہ اس کی اُلجتی نگاہوں میں دیکھتے بولا گوڈ نائٹ نینم اجرک اتار کر تہہ لگاتے بولی مطلب جانے کا کہہ رہی تھی تھکے ہی ہیں اس نے کچھ کھوچنا چاہا کچھ پوچھا ہے میں نے اس کے جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بولا میجر آس ہمیں نیداری آپ جائیں گے یا یوں ہی ہمارے سر پر سوار رہیں گے اس نے اجرک زور سے پلنگ پر پھینکتے جھنجلاتے ہوئے کہا میجر آس نے ہونٹ پھینچ لیے اس پر ایک کہر پرساتی نظر ڈالتا لمبے لمبے ڈک پھرتا نکل گیا جاتے ہوئے دروازہ اتی زور سے مارا کہ نینم اپنی جگہ سے اچھل گی کہیں ہم آپ کو حاصل کرنے کی چاہ میں اپنی پیملی تو نہیں گوا بیٹھے ہم کس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر بیٹھے کیا بابا نے ہمیں تلاش نہیں کیا کیا ہمیں واپس چلے جانا چاہیے میجر آس سے دور رہ سکیں گے ہم تم نہیں رہ سکتی اس کے بغیر کیا پتا تم اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاؤ مشن ختم ہوتے ہی تمہیں واپس پھیج دیا جائے بس چند مہینوں کی دوری پرداش کر لو پھر تمہارے ساتھ میجر آس بھی ہوگا اور تمہارے بابا دادو بھی اور آپی بھی کتنی خوش ہوں گی جب انہیں پتا چلے گا کہ تم آرمی جوائن کر چکی ہو کوئی آواز اسے بہلاری تھی اس کے وہم دور کر رہی تھی یا پھر سب سپاک دکھاری تھی جو بھی تھا اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی نئی جگہ ایک انجان راستے کی شروعات وہ خبر آ رہی تھی راستے خوفزدہ کرنے لگے ہیں مجھے میں انجانی منزلوں سے ڈر رہی ہوں مجھے ضرورت ہے ایک ہم سفر کی اگر وہ ہاتھ تھام رے تو کیا ہسی خواب ہو مجھے مسافتوں کی نہ تھکن ہو اگر جو تیرا ساتھ ہو تو جو ہم سفر ہو اس کے سر پر لگا انٹر کام بجے جارہا تھا بجے جارہا تھا نیلم کی ہٹ بڑا ہٹ میں آنکھ کھلی ککون میجر آس پیکنگ اوہ آپ اس نے لمبی سانس خارج کی جلدی سے باہر آؤ تمہیں جوکنگ پر جانا ہے جسٹ ان فائیو منٹس وہ دعایت دے کر انٹر کام رکھ چکا تھا اللہ ہمیں نیند آ رہی ہے اس نے مو پر ہاتھ رکھتے کا اور پھر سے پلنگ پر ٹھیر ہوگی ابھی وہ صحیح سے لیٹ بھی نہیں پائی تھی کہ انٹر کام کیچھنگارتی آواز آئی کیا تکلیف ہوگی ہے وہ جھنجلاتی ہوئی اٹھی یو ہے فائیو منٹس مسٹ نیلم وہی آواز تھی میجر ہمیں نیند اس نے لمبی جمائی لی اوکے آئی ایم کمینگ وہ غصے میں بولا او نو او نو بھاگو اس نے علماری سے ٹریک سوٹ نکالا اور باش روم بھاگی دو منٹ میں باہر نکلی گلے میں وائٹ سٹالر ڈالا کلائی میں پونی پہن رکھی تھی وہ کمرہ لوگ کرتی تیزی سے پڑھتی تھی جب اسے سامنے کھڑے دیکھا دیکھیں ابھی تو تین منٹی ہوئے ہوں گے اس نے کھلی زلفوں کو پونی میں قید کرتے پیچارگی سے کہا چار منٹ دس سیکنڈ وہ اسے سرتا پیر دیکھتے بولا تو کیا ہوا پچاس سیکنڈ ابھی بھی باقی ہیں اس کی ڈھٹائی اور روچ پڑھتی وہ اسے گھورتا واپس پلٹکیا نیلم کو اس کے ہم قدم ہونے کو بھاگنا پڑا تھا آپ تو بہت تیز چلتے ہیں میجر وہ اس کے پیچھے چلتی بول رہی تھی وہ خاموش رہا ہوسٹل نمہ جگہ سے نکل کر وہ گراؤنڈ سے بھی آگے نکل کے اس گراؤنڈ میں شوٹنگ کی ٹریننگ ہو رہی تھی وہ اب جہاں آئے تھے وہ ہری بھری خاص والا پارک جس میں روپ کے لیے چند سٹینڈ لگے تھے تو کچھ روپ چین اپ ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی میجر آس ان کی ٹریننگ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے سلوٹ کیا نیلم اس کے پیچھے ہی چلی آ رہی تھی ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس لڑکیاں ایک عظم سے رسیوں کو پکڑ کر چڑھ رہی تھی جب ہم سیلیکٹ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں بھی ایسی سلوٹ کیا جائے گا اس نے اشتیاغ سے میجر آس کے پیچھے بھاگتے پوچھا پہلے آپ سیلیکٹ تو ہو جائیں اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ تھا وہ تو ہم ہو چکے ہیں میں ریجیٹ کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہوں وہ رک گیا ہم آپ کو موقع ہی نہیں دیں گے وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تیزی سے چلنے کے باعث اس کا سانس پھول چکا تھا میجر آس کے ہونٹوں پر تلف مسکراہت دوڑ کی لیٹسی وہ آگے چل پڑا ایک پینچ پر بیٹھتے اس نے نیلم کو مخاطب کیا ایک راؤنڈ لگا کر آئیں اکیلے جی وہ لیپ ٹاپ آن کر چکا تھا اور ہاں یہ جو دیوارے نظر آنی ہے نا ان کے ساتھ ساتھ دوڑنا ہے لال اینٹوں کی دیواروں کی طرف اشارہ کیا نیلم نے دوڑ شروع کر دی پورا ایک راؤنڈ لگا کر وہ چالیس منٹ میں واپس آئی تھی دوڑ کیا تھی وہ تھک چاہتی تو رک چاہتی اور پھر دوڑنے لگتی بلاخر اس نے راؤنڈ مکمل کیا اور اس کے پاس آرکی اس کے ہامپ کر رکنے پر وہ بینٹ سے کھڑے ہوتے اس کا پسینے سے بھیگا ٹریک سوٹ اور چہرہ دیکھتے بولا اسے ایسے ہی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس کھینجتے دے کر وہ بینیازی سے حکم دے رہا تھا ہم تھکے ہیں ٹائگر اور ایک گھنٹے میں دو چکر اس کی آنکھیں پھیل کی کوہنی پولڈ کرتے پسینہ پونچا کل تک کوئی بہت بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے آگے بڑھا نیلم نے سلکتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو سلکا دینے والی مسکراہت یا کوتی ہونٹوں پر سجائے اس سے چار قدم کے فاسطے پر کھڑا تھا نیلم اس کی سائٹ سے نکلتی دور جا چکی تھی اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ زنگی کیا کیا سکھاتی ہے ابھی تو آگ کی تپش بھی نہیں تم تک پہنچی نیلم ابرار اس نے نظروں سے اوجل ہوتے پلور کی مانت نازک وجود کو دیکھا یہی ڈیٹا جمع کر سکا ہوں میں ایک دن میں اس پی بلال نے فائلز کی ورگ کردانی کرتے منحاج کو دیکھا how is it possible منحاج نے فائلز میز پر اچھانی اور کھڑکی کے پاس پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا دئیے اگر ایگل بھی سچا ہے اور شاکر بھی تو جھوٹا کون ہے اس کے دماغ نے سوال اٹھایا سر کین آئی گو وہ لڑکی مری نہیں ہے اس پی بلال وہ مڑے بغیر سر دواز میں بولا اس پی بلال کا خون خوش کو گیا تمہاری خبریں پکی نہیں ہوتی اور کچھی اور ناپائدہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہو جو مجھے پسند نہیں اس کا انجام تو تم جانتے ہو نا وہ اب بھی نہیں پلٹا تھا اس پی بلال اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اگر منحاج کو اس کی حقیقت پتا لاکی تو یہ اس کی زنگی کا آخری لمحہ ہوگا میں نے درست جھوٹ نہیں وہ کوٹ کا بٹن لگاتے پلٹا سوری سر لیکن مجھے یہی نیوز اپنی نیوز کنفرم کرو اس سے پہلے میں تمہیں اوپر والے کے پاس ڈیلیور کروں اس نے بات کارڈ ڈالی جی سر میں ایک بار پھر کنفرم آؤٹ اس نے سوفے پر ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے بیٹھ کر کہا اس پی بلال اپنا سا موں لے کر چلا گیا تم زندہ ہو مجھے یقین ہے اس نے تصورات میں نیلم عبرار کو مخاطب کیا تھا 1.6 کلومیٹر 8 مٹ میں دوڑنا ہے اور آپ نے 22 مٹ لگائے ہیں وہ گھڑی دیکھتے بولا لیپ ٹاپ پر اس کا کام ختم ہو چکا تھا اور نیلم کے راؤنڈ بھی ہم سیکھ جائیں گے پتہ نہیں کب وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر چلتا بنا آئیں آکے چلتے بھی اسے پتہ لگ چکا تھا کہ وہ اب تک نہیں کھڑی ہے آپ کی چار آنکھیں کیا اس نے جل کر پوچھا نہیں چھے اور اس میں سے دو تمہیں ٹونیٹ کرنی پڑے گی تیہ ہوا وہ کبھی اس کا من پسند جواب نہیں دے سکتا تھا آپ یہاں رکھیں ہم پانچ میٹ میں آئیں وہ چلا گیا تو نیلم نے اس گراؤنڈ کو دیکھا جہاں ابھی شوٹنگ ٹیسٹ دورا تھا آئیں میجر آس نے اسے ساتھ آنے کا بولا وہاں جا کر کھڑی ہو جائیں اس نے جہاں اشارہ کیا تھا وہاں ٹارگیٹ بورٹ لگا تھا جس پر درمیان میں گول سرخ دائرہ تھا ایک بلٹ کے برابر اسے در کر فاصلے پر کھڑے ہوتے دیکھا وہ گن ٹیبل پر رکھے اس تک آیا اور کانتھوں سے پکڑ کر بورٹ کے پاس کھڑا کیا میں فائر کروں گا آپ نے تب بھی موبمنٹ نہیں کرنی ہاتھ سیدھے ہو کے اس نے سر ہلائیا وہ واپس چلا گیا آہ فائر کی آواز پر وہ چلاتے ہوئے کئی کچھ دور بھاگی میجر آس نے رائپل ٹیبل پر پٹھ گی دستانے اتارے اور اس کے پاس پہنچا ادھر آو اس کی دھار پر دوسرے گراؤنڈز میں ٹریننگ کرتے آرمی کیڈیڈز بھی گھبرا گئے تھے اتنا تو پتہ لگیا تھے کہ یہ کوئی آفیسر ہے جو کسی لڑکی کو ٹریننگ دے رہا ہے نیلم اس کی دھار پر اور سہم گی یہاں سے اب ہلنا نہیں اس کے پرپیلے لہچے پر وہ امٹنے والے آنسو پی گی فائر کی آواز پر اس نے اب کی بات چیخ نہیں ماری تھی بس آنکھیں میں چلی تھی ٹو اینچ مور وہ دو انچ اور قریب کھڑی ہوگی میجراز کی آواز اتنی تھی کہ اسے شاید ہی کبھی مائک کی ضرورت پڑی ہو ٹو اینچ مور اس کے اگلے حکم پر وہ پتے کی مانت لرس کرے گی کوئیکلی اس نے ہاتھ سے آگے ہونے کا اشارہ کیا تو وہ اس لال سراخ سے ایک پالشت دور تھی فائر کی آواز پر اب کی بار آنکھ میں اتنے کی بھی آواز اجازت نہیں تھی سات آٹھ مزید پلٹ زائع کرنے کے بعد وہ اشارے سے اپنے پاس آنے کا کہا اٹھاؤ اسے وہ ٹیبل پر بیٹھتے بولا پھر پانی کی بوتل مو سے لگا لی نیلم اس سے کافی خوبزدہ نظر آ رہی تھی رائیفل اٹھانے کو آگے پڑی اس کا وزر اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے تو اٹھا نہیں پائی دونوں ہاتھ میں کسی بچے کی طرح اٹھا لیا میجراز نے بوتل کا ڈھککہ لگاتے گن پکڑے کھڑی گھبرائی ہوئی نیلم کو دیکھا تو اس کا کہکہ پہ اختیار گنجا تھا اس کا ہس ہس کر برا حال ہو گیا اوکے سٹاپ اٹ میجراز وہ اپنے آپ سے ہی بول رہا تھا نیلم جو کب سے آنسو زب کیے کھڑی تھی اب اس کی برداشت جواب دے گی وہ ہس رہا تھا اس پر نیلم نے رائیفل پا مشکل میز پر اکھی اور سفید ہاتھوں کی پرسے آنسو ساف کرتے تیز تیز قدم اٹھاتی واپس جانے لگی نیلم نیلم آخر کار اس کی ہسی تھم کی تو وہ اس کے پیچھے لپکا وہ اور تیز چلنے لگی گراؤن بسی اور عریض رگوے پر پھیلا تھا نیلم آپ پھر رو رہی ہیں وہ تھوڑا چھک کر اس کے ہرے سمندر میں دیکھنے لگا جہاں لہرے ساحل کے حدود بھی پار کرنے کو بیتاب تھی نیلم نے آسو پہنچتے مو موڑ لیا اچھا بریک فاسٹ کا ٹائم ہو گیا ہے پہلے ناشتہ کرنے پھر آپ کو گن چلانا سکھاؤں گا وہ سیدھا ہوتا بولا نہیں سیکھنا ہمیں گن چلانا وہ نروٹھے پن سے بولی یہ تو پیپر سائن کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا اب وہ پھر سے اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا غلطی ہوگی تو آپ سزا بھکتے وہ صفاقی سے بولا آپ ہم سے بدلے لے رہے ہیں اس نے بھیگی پلکیں اٹھائیں تو کیا تم نے نہیں لیا تھا وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا میں نے وان کیا تھا نا اس نے نیلم کی شکایتی نظروں میں دیکھتے پوچھا کیا تھا نامنا مانی میری بات آپ بہت برے ایم اے جراز اس نے گال پر آتے آنسوں کو ساکھ کیا شکریہ وہ اپنے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے ہلکے سے چھک کر بولا نیلم پیر پٹکتی چلی گی یہ کوٹھی شیشے کے گلاسیس اور سنہری رنگ کے انٹیریئر کے باعث حد سے زیادہ حسین نظر آتی تھی ملازموں کی ریل پیل تھی یہاں باوردی ملازم کارڈز عورتے اور مرد سب شامل تھے وسیل آؤٹ میں شاہد ہی کوئی شیح ہو جو کسی باہر ملک سے نہ آئی ہو منہار نے لاؤٹ میں پہنچتے اپنے گاؤگلز اتارے پیسہ پانی کتنا اس محل نمہ کوٹھی پر بہایا گیا تھا اور یہی نہیں اس کے مالک کے بے شمار گھر پنگلے دوسرے ممالک میں بھی تھے بلیک سٹار تمہارا ہی پیٹ ہو رہا تھا بلیک جینز اور کیمتی شرٹ کے کھلے بٹن بڑا سن نکلا پیٹ منتشر ہال یہ ایک مشہور سیاستدان تھا کیا کمپلین ہے مجھ سے ایم آس نے اس کے خوشامدی لہجے پر سرد آواز میں پوچھا مجھے میرا مال پورا نہیں ملا وہ دبی دبی آواز میں بولا اندر چل کر بات کرتے ہیں اس نے منحاج کو ساتھ چلنے کا کائک بڑے سے ڈرائنگ روم میں پہنچ کر منحاج نے نشید سنبھالی مجھے پورے ہیرے چاہیے وہی امیروں قبیر سیاسی شخصیت والا رو اگر میں نہ دوں تو ہاں ہاں کیا کہہ رہے ہو بلیک سٹار پکھ سیانہ سا ہو کر بولا مجھے لگتا ہے پاکستان کی عوام کو اپنے سیاستدانوں کا اصلی چہرہ دکھا دینا چاہیے اس نے ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے پیٹ جھلاتے ہوئے کھا تو کیا کہہ رہے ہو اسے لینے کے دینے پڑھنے لگے منحاج اتمنان سے سکار بینے لگا دھواں چھوڑتے اس نے مقابل کا گھبر آیا چہرہ دیکھا گھبراؤنی ایک ٹیل کرنے آیا ہوں تم سے اس نے آگے کو چھکتے کہا مجھے شیر خان کا پتہ بتا دو وہ جب بولا تو اس کی آواز سر تھی وہ قصہ بلیک سٹار کی موت پر ہی ختم ہو گیا تھا تو تم لوگوں نے میرا نام بلیک سٹار رکھ دیا مگر ایک بات تم بھول رہے ہو اسد زبین لگاری کے منحاج اتمنان سے مرنے والا نہیں ہے میں پورے پاکستان کو مار کر بھی نہیں مرنے والا اس نے اپنے سامنے بیٹے بیزاسی شکل بنائے اس مشہور و معروف سیاسی شخصیت کو دیکھا دیکھو اے ماز ہماری ڈیل اب کی نہیں بہت پہلے کی ہے بلیک سٹار کے زمانے سے جانتا ہوں تمہیں جب گندے نالے سے کھینج کر وہ تمہیں انڈل ورڈ کی دنیا میں لائیا تھا بلیک سٹار میری مدد کرتا تھا اب تم کرتے ہو اگر تم اپنا کام مکمل نہیں کروگے تو میں کروں گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے تھمکیاں لگانے بیٹھ جاؤ وہ آخری جملے پر حلق کے بل تھاڑا آواز نیچی اے ماز نے ایک سیکنڈ لگایا تھا پسٹل نکالنے میں تیرا گلہ یہیں کٹ کر چلا جاؤں گا دنیا کا کوئی قانون نہیں روک سکتا مجھے یہ تجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے چلاب شرافہ سے بتا شیر خان کہاں ہیں اس نے اصد زبیر کے سر پر پسٹل رکھتے ایک ٹانک سوفے پر رکھے اس کا راستہ روک لیا بلاؤ اپنے رکھ والوں کو ہے ہمت تو بچا لیں تجھے اس نے ریوالور اس کی کنپٹی پر زور سے مارا اصد زبیر کو آج اپنے اعتماد کے ہاتھوں موت کی سولی پر چڑھنا پڑھ رہا تھا منحاج کی موجودکی میں اس کے گارڈز اندر نہیں آتے تھے کہ ان کے راز کسی اور کو نہ پتہ لگ جائیں اسی لیے ابھی بھی دونوں تنہا تھے دیکھو اہماس میں شیر خان کا پتہ بتا دیتا ہوں مگر میرا نام اہماس نے پسٹل نیچے کر لیا اور اس کے سامنے والی میز پر بیٹھ گیا شیر خان نے اپنی بیٹی کو کرنل شہیر عالم کے خلاف استعمال کیا تھا وہ آہستہ سے بول رہا تھا بیٹی منحاج کو دھچکہ لگا وہ اس کی انگریز بیوی کی پہلی شادی سے تھی غزب کی حسین مصر کی ملکا کلوپترہ جیسی جس کا حسن دم بخوت کر دے پس اسی لیے اس نے زوئی کو کرنل شہیر عالم کے بیٹے آس عالم کے کالیج میں بھیجا اس کے پیچھے اصل مقصد کرنل شہیر عالم کی لائبریری کا وہ ریکارڈ حاصل کرنا تھا جو اس نے بلیک سٹار کی سرگرمیوں کے ثبوت کے طور پر جمع کیا تھا اس کے پاس اتنے شواہر جمع ہو جکے تھے کہ اگر یہ حقیقت کھول جاتی تو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشید کی مزید بڑھ جاتی یہی نہیں بلکہ پار کامی بلیک سٹار کو بھارت کی زمین سے بھی کھینچ نکالتی پھر سارے راز فاش ہو جاتے شیر خان بھی بلیک سٹار کا خاص بندہ تھا اس نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے زوئی کو کرنل کے گھر تک بھیج دیا وہ روبوٹ کی طرح بول رہا تھا تو وہ لڑکا آز تھا جسے زوئی نے میرے پاس بھیجا تھا منحاج نے تصدیق چاہی ہاں وہ کسی پارٹی میں کرنل کے بیٹے کو ساتھ لے گی تھی پھر ڈرینک میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اس نے شیر خان کو بتا دی کہ اس کا کام مکمل ہو گیا ہے پھر شیر خان کے بندے بلیک سٹار کے حکم پر آز کو تمہارے حوالے کر گئے مگر کرنل نے بیٹے کی جان کی بھی پرواہ ہوتل میں ایک میٹنگ ارینج کر لی اس میٹنگ میں کچھ سیاسی میریٹ شخصیات بھی شریک ہوئی حساس ادارے بھی اور فوج کے عالی ادیدار بھی اور اس سے پہلے کہ میٹنگ سٹارٹ ہوتی بلیک سٹار کے کہنے پر میں نے وہاں بارود سے بھرے ٹرک کے ذریعے تھماکہ کروا دیا منحاج اس کی بات کاٹ کے بولا ہاں اصل زبین نے سر علایا اس کے بعد بلیک سٹار آرمی کے ہاتھ کیسے لگ گیا سوئی کے بارے میں مجھے کیوں لائم نہ رکھا گیا شیر خان کہاں غائب ہے ہو نہ ہو اس سب کے پیچھے اس کا ہی ہاتھ ہے بلیک سٹار تک پہنچنے میں اس ہی نے مدد دی ہے اور اب میرے خلاف سازش کر رہے وہ پھر سے دھارنے لگا زوئی نے یہ کام خالصتاں شیر خان کے کہنے پر کیا تھا اس لئے اس کو ہمارے گینگ سے دور رکھا گیا اور شیر خان کیوں ایسا کرے گا اگر اس نے یہی کرنا ہوتا تو وہ زوئی کو استعمالی کیوں کرتا اسد نے اس کو ٹھڑنا کرنا چاہا مجھے پہلاو مت اسد زبین لغاری مجھے شیر خان کا پتہ بتاؤ اس نے ریوالور پھر اس کی کنپٹی پر رکھا بولو اس کی دھار میں خون اشام درندے کسی پھنکار تھی میں نہیں جان اس کی بات ابھی موہ میں ہی تھی کہ منحاج کا ایک خونسہ اس کی ناک پر اور تین چار پیٹ میں پڑے اس کو کالر سے پکٹ پک وہ زمین پر پٹک چکا تھا اس نے اسد زبیر کی گردن پر اپنے قیمتی جوتے رکھتی اور زور سے رکڑنے لگا بولو وہ پھر دھارا وہ پچھلے دس سالوں سے آئی ایس آئی کے گبزے میں ہے کوئی نہیں جانتا وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے اور زوئی ملتان سینٹرل جیل سے فرار ہوتے پولیس کے ہاتھوں ماری گئی اس نے تیزی سے کہا او ایڈیٹ مین تم یہ سب مجھے اب بتا رہے ہو منحاج نیچے اکڑوں بیٹھ کر اسے کالر سے پکڑ کر اٹھاتے بولا بتانے کا کیا پائدہ ہوتا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا بلیک سٹار کو علاقہ غیر میر اوپوش ہوئے دو سال ہوئے تھے جب کرنل کے بعد ایک اور ایجنٹ کو یہ مشن دیا گیا تو وہ بزریہ شیر خان بلیک سٹار تک پہنچ گیا مگر غلطی یہ ہوئی کہ بلیک سٹار اس کے ہاتھوں مارا گیا اور ہمارا کاروبار چلتا رہا وہ اپنے ناک سے نکلنے والا خون اپنیشو پیپر سے صاف کر رہا تھا تو اب انہیں ہمارے راہ چاہیے ہماری چین کا پتہ لگانا چاہتے ہیں یہ منحاج پر سوچ انداز میں بولا ہاں کیا تم شاکر کو جانتے ہیں اس نے اسد زبیل اغاری کے جانب دیکھا شاکر آج آپ دو منٹ لیٹ ہو گئی ہیں مگر آئندہ یہ غلطی نہ ہو اس نے دور سے آتی نیلم کے قریب جا کر کہا ناشتہ کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے مو مو بنا کر بولی کتنا کھاتی ہیں آپ جو آدھا گھنٹہ لگیا وہ بھی کہاں بخشنے والا تھا اب بحث کرنے میں ٹائم فیسٹ مت کریں اسے بولنے کو مو کھولتا دے کر وہ ٹوک کیا ہاں نیلم سر جٹکتی اس کے پیچھے چلنے لگی وہ پھر سے اسی گراؤنڈ میں تھے یہ پسٹل ہے میجر آس نے بلیک کلر کا ریوالور اٹھا دے گا نظر آ رہے ہمیں اس نے ناک سکیڑی اب اگر آپ نے اپنی اس پزول کوئی سے پرہیز نہ کیا تو میں سزا دینے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا وہ سخت لہجے میں بولا ہم تو میجر آس نے اسے چھپ رہنے کا اشارہ کرتے ریوالور کا میکزین کھولا اس پہ بلٹس ڈلتی ہیں دیکھیں اسے کیسے ڈالتے ہیں پھر اس نے میکزین بند کر کے ریوالور ڈوٹ کرنا سکھائی یہ ٹریکر ہے آپ کا نشانہ کیسا ہے اس نے نیلم کی جانب دیکھا پتھر ماننے میں تو بہت اچھا ہے یاد ہے آپ کو بھی مارا تھا چھت پر یاد آیا وہ جوش میں بول رہی تھی جب نظر میجر آس کے سنجیدہ چہرے پر پڑی سوری اس نے سر جھکا لیا یہ لاسٹ ٹائم تھا وہ بول کر پیچھے مڑا شلوار کرتا میں کھڑے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور کچھ لانے کو کہا یہاں کھڑیوں اس سے آگے نہیں بڑنا میجر آس نے اسے میز کی سید میں کھڑا ہونے کا کہا یہ لیں آدمی کے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا باکس دے کر اسے پکڑایا جس میں چھوٹے چھوٹے تیر تھے فقط نشانہ پکا کرنے کو مارے اس نے نیلم کو ہونک بنے کھڑے دے کر کہا ایک دو تین اس کا نشانہ زبردست تھا میجر آس کو چھت کا وہ منظر یاد آیا جب اس نے ایک چھوٹا سا کنکر اتنے فاصلے سے میجر آس کو مارا تھا گوڈ میجر آس نے اسے باکس تھامتے کہا پھر ریوالور اس کے ہاتھ میں تھمائی اور خود اس کے پیچھے جا کھڑا ہو گیا دونوں ہاتھ سیدھے رکھیں اس نے ہدایت دی نیلم نے عمل کیا سامنے دیکھیں وہ اس کے پیچھے کھڑا بول رہا تھا اس نے آگے پڑھ کر دونوں ہاتھ نیلم کے کپ کپاتے ہاتھوں پر رکھتے ریوالور کو ٹارگٹ پر سیٹ کیا سامنے دیکھیں ریڈ ڈاٹ کو فوکس کریں اس کی آواز نیلم کے کان کے بہت قریب سنائی دیری تھی ٹریکر کو پریس کرنے سے پہلے ریوالور پر گریفت مضبوط رکھنی ہے وہ انگلیش میں اسے گائٹ کر رہا تھا بلکل پروفیشنل انداز میں جبکہ نیلم کا دم گھٹ رہا تھا اس کے حسان میں ریلیکس اس کے ماتے پر پسینے کے قطرے دیکھتے وہ بولا ٹریکر پریس کریں اس نے ڈرتے ڈرتے عمل کیا ٹھا گولی کی آواز کے ساتھ نیلم ابراہ کی چیخ بھی گنجی تھی what is your problem وہ جو آنکھیں میچے ہلکے پل چیخ رہی تھی اس کی دھار پر یکتم خاموش ہو گئی اور آہستگی سے آنکھیں کھول کر اس کے سخت غسیلے چہرے کی جانب دیکھنے لگی نیلم سے بات نہیں بن پائی ابھی صبح میں ہی تھی اس نے اتنی پریکٹس کروائی تھی کہ وہ پائر کی آواز پر خوف زدہ نہ ہو صبح کتنی پریکٹس کروائی تھی میں نے مگر افسوس آپ جیسی بزدل کم حمد اور ڈرپوک ایک لڑکی سے میں امید لگا رہا تھا آپ رونے کی سوا کچھ نہیں کر سکتی now get lost from here اس کے اتنے سخت لیجر اور الفاظ پر اس کے بھل بھل آنسو بہنے لگے sorry وہ سونسو کرتی سر چھکا کر بولی I said go وہ اس کے جانب سے روخ پھیر کر پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو گیا نیلم اس کے بےہیزی پر اپنے آنسو ساپ کرتی پلٹ گئی ہمیں کئی بار خود پر حیرت ہوتی ہے کہ ہماری محبت کا قد کارٹ بھی عجب ہے ہمارے دل میں ہے تو قطرہ خون کے برابر اگر باہر نکل جائے تو آسما کو قد انچا کرنا پڑ جائے اور زمین کو اپنی بست میں اور کشات کی پیدا کرنی پڑ جائے آخر آپ نے ایسا کیا ہے میجراز جو ہم ہر بار آپ کے ہاتھوں زلیل ہو کر بھی آپ سے نفرت نہیں کر پاتے بدگمان نہیں ہوتے ایسا کیوں ہے کہ ہمارا دل ناراض نہیں ہوتا آپ سے آپ نے ہم سے ہمارا ہر احساس چھین لیا ہے آپ کی محبت نے ہمارے ہر جذبے کو جیسے پیرالائز کر کے رکھ دیا وہ گراؤنڈ سے نکلتے سوچ بھی تھی میں نے یہ نام پہلی بار سنائے اسد نے کہا یہ شکل پہلے کبھی دیکھی ہے اس نے اپنے سیل فون سے شاکر کی تصویر اسے دکھائی نہیں میں اسے نہیں جانتا اور اسے منحاج نے ایکل کی تصویر دکھائی نہیں منحاج نے گہری سانس لیتے بیک پر ٹچ کیا تو ہم سکرین سامنے آگے اور اس پر لگا نیلم ابرار کا وال پیپر یہ تمہارے پاس کیسے آئی کون ہے یہ لڑکی یہ دھوکہ ہے میں یقین نہیں کر سکتا وہ ایم آس کے سیل فون پر ہاتھ لگاتے بول رہا تھا جیسے یہ تصویر ابھی باہر نکال لے گا شٹ اپ کیا بول رہے ہو منحاج کو اس کی حرکت زہر لگی تو تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے زوئی کو نہیں دیکھا تم نہیں جانتے کہ آس کو زوئی نے ٹریپ کیا تھا وہ منحاج کی جانب دیکھ کر تیز تیز اور بھی یقین لہچے میں بول رہا تھا تو تمہیں کیا لگ رہا تھا میں جھوٹ بول رہا تھا منحاج کی تیوری چڑھ گی نہیں تو وہ اس کا خراب موٹ دیکھ کر سنبھلا یہ یہ کیا یہ یہ tell me what is in your mind منحاج اس کے جانب چھکتے سوپے پر ہاتھ رکھتے بولا یہ لڑکی زوئی جیسی ہے بلکل وہی چیرہ میں نے زوئی کو پکچرز میں دیکھا تھا اور ایک بار حقیقت میں بھی کرنل کے گھر جب دعوت پر گیا تھا وہاں یہ آئی تھی آس کی دوست کی حیثیت سے حبیب بول رہا تھا اور منحاج کے کانت سائنسیں کرنے لگے کیا کہہ رہے ہو ست زبیر لغاری اس کی تمام حسیات جیسے آپ پاہ جو گئی تھی believe me black star یہ وہی چیز ہے وہی چہرہ ہے بس محصومیت زیادہ ہے اس نے اپنی بات پر سٹامپ لگاتے کہا anyways یہ لڑکی تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور ہیرے کی سمگلنگ کے لیے دو بندے اور ہائر کرو پہری راستوں پر سیکیورٹی سخت ہو گئی ہے منحاج نے اپنے تاثرات چھپا لیے تھے ہمیشہ کی طرح کل وہ ایک ٹرینر سے ریکویسٹ کر کے گیا تھا جس نے بات میں اور کیڈٹس کے ساتھ اسے چین اپ روپ اپ بھی کی ٹریننگ دی تھی اس کے بعد رات کا کھانا کھایا اور وہ خود ہی ایک سٹاپ بچ لے کر گراؤنڈ میں نکل گی میجر آس اپنے مشن کے کام سے نکل گیا تھا وہ اسلام آباد میں ہو کر بھی منحاج کے ہر کام پر نظر رکھے ہوئے تھا اس کی پوری ٹیم اسے ٹریس کر رہی تھی مگر ایم آس پلازا کے اندر دوبارہ جانے کی اجازت اس نے ابھی تک کسی کو نہیں دی تھی اسلے کی سمگلنگ کے لیے ایک اور ٹیم تشکیل دے دی گئی جس کے نتائج بہت مصبت اور حوصلہ افساد تھے افسوس آپ جیسی بزدر کا محیمت اور ڈرپوک لڑکی سے میں امید لگا رہا تھا آپ رونے کی سوا کچھ نہیں کر سکتی now get last from here وہ بھاگ رہی تھی چتہ تیز وہ بھاگ سکتی تھی وہ اپنی ہمت سے زیادہ خود کو ازبانے لگی تھی اگر بھیجر آس کہتا تھا کہ وہ جذباتی ہے تو وہ سو فیصد درست ہے وہ حد سے زیادہ جذباتی لڑکی تھی اس کا پورا وجود پسیلے سے تر تھا خون کردش کے مراحل سے گزر کر اب اوبلنے لگا تھا مگر اسے پرواہ کا تھی افسوس آپ جیسی بزدل کم ہمت اور ڈرپوک لڑکی سے میں امید لگا رہا تھا آپ رونے کی سوا کچھ نہیں کر سکتی now get lost from here اس کے پیروں کو بریک لگا گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ لمبے لمبے سانس بھننے لگی پندرہ منٹ اسے افسوس ہونے لگا وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ایک ہی دن میں سیکھ لے کی حالانکہ یہ پندرہ منٹ بھی بہت زیادہ تھے جو دوسرے کیڈٹس ہفتے میں سیکھتے تھے وہ اس نے ایک دن میں سیکھ لیا مگر وہ افسردہ تھی میجر آج صحیح کہتے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا وہ بینچ پر بیٹھ کی آنکھیں بند کر لیں آپ بھی ہم سے ویزیت کے نمیریکلز نہیں حل ہوتے کہ ہم اس میں رہنا جائیں ایسے ہی رہنا جائیں الکیمیسٹ کی پولوک کوئل ہو پڑی میں نے اس میں وہ کہتا ہے اگر تم یہ سوچو گے کہ تم نہیں کر سکتی تو واقعی تم کبھی نہیں کر سکتی اور اگر تم نے تھان لی کہ تم کر کے دکھاؤ گی تو دنیا کی کوئی طاقت کوئی زنجیر کوئی دیوار کوئی سوچ کوئی شخص کوئی ریت رواج کوئی بھی تمہیں اس چیز کے حصول سے نہیں روک سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی پاکزاد کے نیلم عبرار کی آنکھیں کھل گی اسے یاد آیا کہ پھر اس نے فرسٹ ایئر میں نوے فیصد مارکس لیے تھے فیزکس میں اور اسے یہ سبجیک اتنا اچھا لگنے لگا کہ اس نے لیکچرر بننے کا سوچ لیا ہم کر سکتے اور ہم کر کے دکھائیں گے وہ اٹھ کر دوسرے گراؤنڈ کی جانب چل پڑی وہ جیپ میں سوار اندر داخل ہو رہا تھا آج ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ بھی تھی مگر چونکہ جلدی برخواست ہو کی تو وہ وقت سے پہلے اکیٹمی آ گیا ابھی رات کے تین بجرے تھے جبکہ اس کی واپسی فجر کے وقت تھی یہ لڑکی کون ہے وہ جیپ پارک کر کے اندر آ چکا تھا ہوسٹل ایریا کی جانب جانے سے پہلے اس نے مڑ کر وارڈن انچارج سے پوچھا جو رات کے پہر راؤنڈ پر تھا سر یہ وہی لڑکی ہے جو آپ کے ساتھ آئیے وہ بتا رہا تھا وات میجر آز کے سلیف چڑھاتے ہاتھ رکے اس کو پسچل کس نے دی وہ سختی سے پوچھ رہا تھا سر میں نے کس سے پوچھ کر اس کی سختی بددریج قائم تھی وہ سر کیڈٹ گرل نے کہا کہ آپ نے اچھا وہ گراؤنڈ کی جانے پڑ گیا دینم ابرار کی اس کی جانے پوچھ تھی اور فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کے پوچھنے تک ایک میکزین خالی کر چکی تھی آپ کو پتہ جھوٹ کا سہارا لینے سے انسان اکثر اپنوں کی نظروں میں گر جاتا ہے وہ جو ریبالور کو ٹھیک ٹارگٹ پر سیٹ کر رہی تھی اس کی آواز پر ہلکے سے گردر موڑ کر دیکھا اور پھر ٹریکر دبا دیا تھا کہ آواز سے بلٹ ریڈ ٹارڈ کے کافی نستیق لگی تھی بگر ٹھیک نشانے پر نہیں یہ نیلہ مبرار کی تین گھنٹے کی میند تھی میجر آس نے ٹارگٹ بورٹ کے پاس گیرے بہت سے تیر دیکھے جو شاید اس نے پریکٹس کے لیے استعمال کیے تھے تو آپ ہمیں اپنا مانتے ہیں وہ ریبالور نیچے کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی گراؤنڈ میں لگی پول لائٹس کی روشنی میں میجر آس کا سایا نیلم پڑھا تھا آپ سے زیادہ ڈھیٹ بھی کوئی ہوگا اس دنیا میں وہ بھی اسی کے جانب دیکھ رہا تھا میں جینئیس بوک آف ورڈ ریکارڈ پھر کب آ رہے ہمارا نیم بحث کرنے کی عادت آپ کی مجھے بلکل پسند نہیں وہ آتن سینے پر ہاتھ باندے کھڑا تھا آپ کو ہماری ایک بھی عادت نہیں پسند میجر آس آپ کو نیلم عبرار نہیں پسند بلکہ آپ کو نیلم عبرار سے نفرت ہے وہ پلٹ کر میز تکائی اور ریوالور رکھ کر جانے لگی میں تمہاری ایک بھی بات کو جھٹلا نہیں سکتا وہ اس کے لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں اسے اپنی پشٹ پر وہی دل فرید تھڑکنوں کو منتشر کرتی آواز سنائی دی ہمیں آپ کی کوئی معذرت قبول نہیں میجر آس وہ پلٹے بغیر بولی تھی میجر آس کے لب دھیرے سے مسکرائے تھے تیری آہوں پر مسیحہ کو ہسی آتی ہے اس سے زیادہ بھی تماشے کی تمنا ہے تجھے اسے دو دن مزید گزر کے تھے یہاں آئے میجر آس اسے روز پریکٹس کروارا تھا اس کی ٹریننگ سخت سے سخت ترین ہوتی جا رہی تھی کل شام میجر آس نے تین گھنٹے اسے پالتو کتے کے ساتھ بند رکھا جس کی شکل ہی کسی شیر کی طرح تھی وہ اپنے آپ کو چیلنج کر چکی تھی کہ وہ اب بستلی کا مظاہرہ نہیں کرے گی بہت زیادہ خوبزدہ ہونے کے باوجود اس نے یہ امتحان بھی پاس کر لیا ریسنگ بھی ٹھیک جا رہی تھی اب ہائیکنگ کے لیے انہیں ندیہ گلی جانا تھا ندیہ گلی اسلام آباد سے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ مری اور ایپٹ آباد کے درمیان میں آٹھ ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر ہے ہم کب تک پہنچے گے نیلم نے جنرل نالٹ کی کتاب بند کرتے کہا جو اس کو آئی ایس ایس بی کے ٹیسٹ کے لیے رٹنی تھی جب آپ کا یہ چپٹر مکمل ہو جائے گا وہ بینڈ سکرین کے جانب دیکھتے بول رہا تھا بس ہمارا دماغ پک گیا ہے اب وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں موت گئی تو میجر آس کو بھی خاموش ہونا پڑا ویسے بھی آج کل نیلم ابرار کی خوش اخلاقیاں چھٹی پر تھی آخری بات جو اس نے ڈانٹا تھا اس کے بعد سے وہ اس سے کچھ کچھی کچھی سی تھی اپنے مطوبہ مقام پر پہنچ کر اس نے جیپ روگ دی اب یہاں سے اوپر ہمیں پیدل چلنا ہے چلیں آپ کو ہائیکنگ ٹریک پر چلنا بھی آجے گا وہ جیپ کی پچھلی طرف چلا گیا یہ کیا ہے ٹریکنگ سٹکس اس نے جواب دیتے دو سٹکس اسے پکڑائیں پرک پاری کا موسم لگ رہا ہے وہ ٹریک پر سٹکس وہ کی مدد سے چڑا تھا جینز اور شرٹ کے ساتھ نیوی بلو اور وائٹ چیکٹ میں اس خوبصورت منظر کا حصہ بنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک نیلم ابرار کو حسین لگ رہا تھا چلیں آپ آکے چلیں میں یا پھر ایسا کریں میرے ساتھ ساتھ چلیں اور دیکھیں ہائیکنگ ٹریک پر کیسے چلتے ہیں وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا جس نے وائٹ لیلن کی شرٹ کے ساتھ جینز پہن رکھی تھی اس پر لمبا کوٹ تھا کندوں پر شال اور سر پر ہیڈ کچھ رہ گیا تھا تو وہ بھی پہن لیتی اس کو ہسی آئی بمشکل ضبط کی وہ بولی تو کچھ نہیں بستانتوں کو آپس میں جوڑ لیا جو مسلسل بج رہے تھے وہ اس کے ساتھ ساتھ ٹریک پر چلنے لگی راستہ تانگ ہونے سے اس کی کوہنی میجر آس کے ہاتھ سے ٹکرا جاتی اوف کتنا لمبا راستہ ہے نیلم نے سوچا مگر بولی نہیں وہ لوگ اب ایک کھلے سے میدان میں آگے تھے اور برپ پاری بھی شروع ہو چکی تھی سردی بڑھنے لگی سرد پر پیلی ہواوں کی تھی پڑوں نے نیلم ابرار کے گلابی گالوں کو سرک کندھاری انار میں بدل دیا تھا اس پر گھنیری پلکوں کی چھاؤں وہ دن مو لینے والا چہرہ رکھتی تھی آز پاس لوگ نہ ہونے کے برابرتے برف اور افتار سے برسنے لگی تھنڈ مزید پڑ گی وہ لوگ اب ایک اونچے مقام پر تھے جہاں سے آز پاس سے مارگلا اور اپٹا بات دکھائی دے رہا تھا نیلم اس حسین منظر کو دیکھ رہی تھی ٹریکنگ سٹکس اب بھی ان کے ہاتھوں میں تھی ہمیں یقین نیارہ کہ یہ پاکستان ہے اس کی بڑھ بڑا ہٹ بہت دھیمی تھی مگر میجر آز کے کان بہت تیز کیوں اتنا خوبصورت وہ بول اس سے رہی تھی مگر اس کی ہری آنکھیں سر سبز و شاداب مناظر پر جمی تھی اور میجر آز کی اس پر پاکستان اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے سواد ناران کوان جہلم مانسیرہ ابھی تو تم نے یہ سب نہیں دیکھا وہ خاموش رہی نیلم کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ میں تم سے بات کر رہا ہوں ان پہاڑوں سے نہیں وہ اب بھی چپ تھی آپ میری ایک ڈانٹ نہیں پرداش کر سکتی آپ کیا کریں گی وہ اسے بولنے پر اکسارہ تھا ہم آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ اس کی جانب دیکھتی بولی اچھا کیا نینم ابرار آپ کے لئے کسی کی جان لے بھی سکتی اور اپنی جان دے بھی سکتی ہے اس کی آواز نتیہ کے لیے میں پرستی بھرپ پاری کی سماعتوں سے ٹکرائی بھرپ کے گولے چشم دید گواہ بن گئے اس لڑکی کے جنون کے دیوانگی کے کون جانتا تھا کہ انہوں نے یہ آواز محفوظ کر لی تھی اس سرد روئی کو انتظار تھا اس وقت کا جب اس نے یہی الفاظ لوٹانے تھے سردی کی ٹپس ٹریکنگ سٹکس وہ بھرپ میں گاڑ کر خود چار قدم آگے بڑی سردی کی شدت سے اس کی چھوٹی سی ناک سرک ٹماتر ہو چکی تھی اور اس میں پینی نوز بین کی چمک مزید پڑ گئی ہا 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 ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میجر آس آلم کے کہہ کے میر انجانی کی چوٹی سے ٹکراتے واپس آ رہے ہوں غالبنی کسی مووی کا ڈائلوگ ہیں اینی ویز مس نیلم ابرار مجھے آپ کی جان نہیں چاہیے بلکہ آس آلم چاہتا ہے کہ نیلم ابرار اتنی سخت ہو جائے کہ اس کی جان اتنی آسانی سے نہ لی جا سکے اور سخت ہونے کے لیے سختیاں تو جین نہیں پڑتی ہیں نا نیلم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا جب گراؤن ٹیمپریچر زیرو سینٹی گریڈ سے لیس ہو یا تھارٹی ٹو برپاری تب شروع ہوتی ہے اگر ابھی نتیا گلی کا درجہ حرارت فارن ہی ٹو سینٹی گریڈ بھی ہوا تو آپ چھے گھنٹے تک اسی جگہ کھڑی بہ آسانی زندہ رہ سکتی ہیں وہ اپنے اصل مقصد کی جانی پا چکا تھا اور نیلم سمجھ رہی تھی اسے اس کی ناراضگی کی پرواہ ہے اپنا کوٹ اور ہیٹ مجھے دیتے ورنہ آپ کو سردی نہیں لگے گی وہ ہاتھ اس کے جانے پڑھاتے بولا نیلم نے بے یقینی سے اسے دیکھا جلدی کریں پھر وہ اس کا کوٹ اور ہیٹ لے کر چلا گیا نیلم نے اسے بڑے بڑے سرسپس درختوں میں گم ہوتے دیکھا تھا میں تمہارے نام لکھوں گی محبت کی کہانی پتھروں سے سر پھوڑتے جذبوں کی کہانی کرنل شہیر عالم آپ کی بہادری آپ کی دیدہ دلیری کہ ہم سب کائل ہو چکے اپنے بیٹے کو دشمن کے حوالے کر دیا آپ نے مگر سر نہیں چکایا ظلم کے خلاف اپنی عوام کو شرمندہ نہیں کیا کاش ہم ان کو حقیقت بتا سکتے آپ کا دل چیر کے دکھا سکتے جنرل نے انہیں سراتے ہوئے کہا تین ماہ پہلے مجھے آس نے کہا تھا کہ وہ آرمی جوائن کرنا چاہتا ہے میں نے تب اسے ٹائگر کا نام دیا تھا میں نے اس کے اندر ایک پہادر اور نہ ڈر انسان دیکھا تھا اور آج میرے بیٹے نے ثابت کر دیا بلیک سٹار کی قید میں بھی اس نے کہا بابا میری فکر مت کریں میں نے غلط کیا آپ کی فائل بیس دی میں ڈر کیا تھا آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا مجھے بلیک میل کیا جارہا تھا مگر آج اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا ہے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کا اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اگر ایک میری جان جانے سے ہزاروں بے گناہ بچ جاتے ہیں تو میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گا میں نے کہا کہ میں اسے شہید سمجھوں گا نہ چاہتے بے بھی کرنل شہیر عالم کی آنکھیں بھی گئیں میریٹ ہوتل میں میٹنگ ارینج کی ہے آس آلم کو کچھ نہیں ہوگا اللہ پر بھروسہ رکھیں کرنل شہیر عالم پرگیٹیئر شاہ نواز نے انہیں حوصلہ دیا وہ پکتنا مانکوں سے مسکرہ دیئے انہیں کیا پتا تھا کہ کل وہ اور ان کی اہلیا اپنی زندگی کا آخری دن گزاریں گے نیلم وہ ٹھیک چھے گھنٹے بعد واپس آیا تھا مگر وہ وہاں نہیں تھی نیلم اس نے پھر پکارا تھنڈ تھی کہ اس کی پکار پر مو سے سردھوا کے مرغولے نکلتے کہاں چلی گی نیلم وہ اسے پکارتا میرن انجانی کے قریب پہنچ گیا نیلم یہ مزاک نہیں ہے نیلم مجھے پریشان مت کرو نیلم نیلم اسے اوپر چڑھتا صرف ایک کی نام پکارا تھا میر انجانی کی چوٹی اس کی بے قراری پر کہہ کے لگا رہی تھی نیلم بس کرو مزاک مت کرو نیلم آہم سوری پلیز کم بیک نیلم وہ اوپر چڑھتا جا رہا تھا اور ایک کی نام پکارا تھا مغرب ہونے کے اتھ تھی اسے تو یہاں کے راستوں کبھی نہیں پتا تھا نیلم اس نے میر انجانی کی چوٹی پر پہنچتے دونوں ہاتھوں سے ہونٹوں کی کنارے بند کرتے آواز لگائی اس کی پشت پر کھڑی ملکہ حسن نے مارکلا کی پہاڑیوں کو رکس کرتے محسوس کیا تھا سردھاوا پر میجر آس کی گرم سانسوں پر اس کا نام مہوے رکس تھا برب کی سفید پرستے گولے ناج رہتے ہر شے گنگناری تھی کیا اس سے حسین بھی کچھ ہو سکتا تھا نیلم ابرار کے لیے یقینا نہیں آپ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں میجر آس آلم اس آواز پر وہ 99 سیکنڈ کی رفتار سے پلٹا تھا وہ یا کوتی شال شانوں پر ڈالے سفید کمیز میں گلابی رنگت اور سرخ ہوتی ناک لی اس کے سامنے تھی دونوں ہاتھ سینے پر باندے کہاں چلی گئی تھی تم وہ بدھواسی میں اس کی جانی پڑھ کر اسے شانوں سے تھامتے پوچھنے لگا آپ کو کیا لگا تھا مر گئے ہم اتنی آسانی سے آپ کی جان نہیں چھوڑنے والے وہ مسکرا رہی تھی میجر آس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا نیلم یہ ایک بہت ہی واہیات مزاک تھا وہ غصے میں تھا بہت مزا آیا ہمیں ایسے آپ کو ایک کھینٹا نیلم نیلم پکار کر میر انجانی چڑھتے دیکھ کر کیا کہہ رہے تھے آپ اس نے ماتھی پر انگلی رکھتے سوچنے کی اداکاری کی پھر چھٹکی بجا کر بولی نیلم آئیم سوری پلیز کم بیک وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سر دی کے باعث بند ہوتی آنکھیں گاڑ کر بولی دماغ خراب ہو گیا تھا میرا جو تمہارے لیے پریشان ہو رہا تھا وہ دان پیس کر بولتے نچلے راستے کی جانب چلنے لگا کئی بار آپ کا رویہ بھی بہت نون پروفیشنل ہوتا ہے نہیں ایمین اتنی پریشانی اور پھر آپ میری ذمہ داری ہے اور اپنے فرض کے لیے میں اتنا ہی کرے سی ہوں وہ اس کی بات کاٹ کر مڑتے ہوئے بولا اوہ تو یہ پریشانی فرض کی تھی وہ مسنوئی حیرت لہجے میں سموتے اس کی پیچھے اتر رہی تھی بلکل وہ دھاڑا آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں اس کی بات پر میجر آس پھر مڑا میں کب غصہ ہو رہا ہوں حالانکہ اس کی آوازوں چہرے پر غصہ صاف دیکھا جا سکتا تھا مگر آپ غصے میں لگ رہے ہیں میجر وہ مسکراتے ہوئے بولی میری شکل ہی ایسی ہے وہ جل کر بولا تھا ایک ہٹ پر پہنچ کر بروکہ ایک بزرگ آدمی اس کے سامنے پڑی برف ساف کر رہا تھا شکریہ بابا اپنے خوامخواہ زیمت کی میں خود کر لیتا پون سے اتنے پیار سے مخاطب تھا کہ نیلم کو بابا جی اپنے رکیب محسوس ہوئے اندر آ کر اس نے لکڑیاں جلانی شروع کی ہٹ میں دو چھوٹے کمرے تھے چھوٹی سی ایک کلماری اور لکڑی کے پلانگ جائیں کپڑے بدلے نہیں تو بیمار پڑ جائیں گی وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا لکڑیاں آتیشتان میں جلنا شروع ہو چکی تھی یہ لیں وہ کپڑے بدل کر گیلے بال کھلے چھوڑے شال اچھے سے لپیٹ کر آتیشتان کے پاس بڑے پتھر پر بیٹھ کی جب میجر آس نے اسے کافی کا مک تھمایا یہ تو کافی ہے وہ مک تھام کر بولی جی اتنی سردی میں یہ سپیشل کافی ہٹیوں کو گرم رکھے گی وہ حیران تھا کہ اتنی سردی میں بھی وہ پاس ثانی سروائی کر رہی تھی پہلی بار اس نے میجر آس کو حیرت میں ڈال دیا تھا جبکہ حقیقت نیلم عبرار ہی جانتی تھی کہ تھنڈ کے مارے اس نے وہ چھے گھنٹے کیسے میر انجانی کی چوٹی تک پہنچتے میں لگائے تھے کافی بہت مزے کی ہے وہ میجر آس کی جانب دیکھتے بولی جو آتیشتان میں مزید لکڑیاں ڈال رہا تھا میری وائف نے بنانا سکھائی تھی وہ آم سے لہجے میں بولا آپ کی شادی ہو چکی ہے اس کے لیے بولنا محال ہو گیا کس نے کہا میں نے شادی نہیں کی میجر آس نے اس کے سوال کے بدلے سوال کیا تو کیا آپ میریڈ ہیں نیلم عبرار کی سانس اٹکی اسے لگا مارگلہ کی پہاڑیاں اس کے سر پر آگی نہیں ہے آپ کی وائف کہاں ہے میجر آس کی بینیازی پر اس نے ایک اور سوال کیا مر گئی ٹائگر نے دور لکڑیاں آگ کی نظر کی آگ کے شولے اور بلند ہو چکے تھے اچھا ہوا اس کی آواز بہت مدھم تھی کیا کہا آپ نے میں نے کہا اچھا ہوا مر گئی پرنا میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتی نیلم نے دانت کچ کچائے پیٹا منٹ آپ مار دیتی لیکن کیوں آپ اچھے سے جانتے ہیں نہیں میں نہیں جانتا آپ بتائیں اس نے نیلم کی جانب دیکھا جو درمیان میں جرتی آگ کو دیکھ رہی تھی آپ جو سننا چاہتے ہیں ہم وہ نہیں بولیں گے میجر آس کے لوگوں پر ذرا کی ذرا مسکراہت دوڑی کیا آپ کو واقعی اکل آگئی ہے نہیں ہم نے آپ کی اکل ٹکانے لگانے کا سوچ لی ہے وہ پتھر سے اٹھ کی تھی میجر آس کی نظرے اس کی پشت پر بکھرے آپ شار پر ٹھہر گئیں تمہارے دماغ میں کیا چل رہے ہیں نیلم ابرار وہ حساس ادارے کا ایک اہم رکن تھا وہ ذرا ذرا سی بات کو محسوس کرنے والا انسان تھا اسے نیلم سے خطرے کی بھو اٹتی محسوس ہوئی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایکی چیرہ ایکی جیسے نین نقش اور پھر اس کا مجھ سے ٹکرا ہو پھر غائب ہو جانا اس کے بعد ایگل کا فرار ہونا اس کے دماغ میں سوالی سوال اوپر رہے تھے تو کیا میرا انجام بھی بلیک سٹار کی طرح ہوگا اس نے کھڑکی سے نظر آتے اندھیری میں جھانکتے سوال کیا کیا مجھے موت سے ڈر لگ رہے وہ آج اپنے آپ سے ایک عذیت ناک سوال کر بیٹھا تھا اگر تم موت سے نہیں ڈرتے تو اتنے گارڈز بندوقیں ہر وقت تمہارے ہمرا کیوں ہوتی ہیں تمہیں خوف ہے موت کا اس کے ضمیر سے آواز آئی ہاں میں ڈرتا ہوں موت سے لیکن یہ ڈر تب تک ہے جب تک پاکستان کو برباد کرنے کی خواہر زندہ ہے جس دن یہ چاہ یہ تمنہ مر کی اس دن میں بھی مر جاؤں گا اس نے خود کو بابر کروایا ابھی وہ مکمل طور پر اپنے آپ سے مخاطب تھا ایک دم خود میں گم جب رائنگ روم میں میورک نے قدم رکھا اے ماس تم نے امریکہ کی پارٹی والا کانٹریکٹ کیوں سائن نہیں کیا اتنا زبردست پیکج لائیا تھا میں تم نے ریچیکٹ کر کے اچھا نہیں کیا میورک ابھی ابھی کلپ سے آیا تھا مجھے اس پارٹی میں کوئی دلچسپی نہیں وہ اپنے ذاتی مفات کے لیے کام کر رہی ہے اور دوسری پارٹی میرے اصل مقصد میں میری مدد کر رہی ہے وہ اس کے جانب دیکھے بغیر بولا میورک علچ گیا میں سمجھ نہیں پایا تمہاری بات روبری جیک کی پارٹی اسلا لے کر اسے ڈکیتی کے لیے یوز کرتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا اسلا امریکہ میں غلط کاموں میں استعمال ہوتا ہے اس طرح کے دونوں اس طرح کے انسیڈنٹ دونوں ملکوں میں کشید کی بڑھا دیتے ہیں اور پھر پاکستان کا امنوں سکون برباد ہو جاتے ہیں اور مجھے چین آ جاتا ہے اس کے جانب پلٹا جو حیرت سے اسے سن رہا تھا تمہاری پاکستان سے کیا دشمنی ہے میورک نے ابروچ کاتے پوچھا آئی تینگ ٹائم کافی ہو چکے آپ تمہیں ریسٹ کرنا چاہئے ایماز اپنی چوڑی کلائی پربندی قیمتی ریسٹ پوچھ کی جانب دیکھتا بولا تھا اوکے گوڈ نائٹ میورک انگریزی لبو لہجے میں بولتا ہوا چلا گیا میری پاکستان سے نفرت کی جانگیا اور یہ کوئی چھوٹی دشمنی نہیں ہے ایماز اپنے آپ سے مخاطب تھا اس کی ٹریننگ زبردست جا رہی تھی وہ بہت غلطیاں کرتی کبھی ڈر جاتی رونے لگتی تو کبھی میجر آز سے لڑ پڑتی مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا کبھی ایک اپنے غصے سے تو کبھی بہلاوے سے اسے ٹرین کر رہا تھا وہ دس منٹ میں اب 1.6 کلومیٹر بھاگ سکتی تھی صرف دو منٹ اور کم کرنے تھے نشانہ ابھی تک کچھا تھا وہ ٹارگٹ سیٹ کرنے میں بہت ناکارا تھی آج اس کو ایک ماں ہو گیا تھا وقت نیلم ابرار کے لیے بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا کیونکہ زنگی اب دن رات جدو جہت کرتے گزرتی تھی پورا دن ٹریننگ اور رات ٹیسٹ کی تیاری میں گزر جاتا میجر آز کے ساتھ اس کا روئیہ اب بھی ویسا ہی تھا کبھی جذبات کی روہ میں بہت جاتی تو کبھی اس کے سخت روئیے پر بدتمیزی پر اتر آتی 3.2.1 گو میجر آز کا اشارہ ملتے ہی وہ وائٹ پاؤنٹری کروس کر کی تیزی سے بھاگتے اس نے سامنے لگی رسی چڑی پھر اگلے راؤنٹ میں پہنچی تو وہاں ایک کی رسی پر دو تین لکڑیاں لگی تھی ان پر چڑھ کر سب سے اوپر والی سے نیچے چھلانگ لگائی اس کے گھٹنے پر لگی مگر اسے بھاگنا تھا وہ اٹھ کی ایک جنگلے پر چڑھ کر دوسری طرف سے اتری تین چار دیواریں کوتنا پڑی پھر ایک رسی پر لٹک کر دوسری بلڈنگ تک جانا تھا یہ سب میجر آس کی ایک مہینے کی محنت تھی جو آج نیلم ابراج ایسی ڈرپوک اور بزدی لڑکی اتنی پہادری اور توانائی سے یہ ساری کروائی کر رہی تھی ریڈ لائن پر پہنچ کر وہ تقریباً گرنے والی ہو کی سورج سر پر چمک رہا تھا میجر آس نے اس سے سراحے بغیر نہیں رہ سکا اس نے پانی کی تھنڈی بوتل بھر کر کے ہاتھ سے تھام کر موہ کو لگانا چاہیی جب میجر آس نے بوتل اس کے ہاتھ سے لے لی پوراً پانی نہیں پیتے وہ پانی کی بوتل لے کر کیم کی طرف چل پڑا تو نیلم بھی اس کی چوڑی پشٹ کو کھورتی پیچھے پیچھے چلی آئی میں ٹیسٹ لوں گا پھر بھی ریویان کر لے رات کو آپ سے کیا کہا تھا میں نے آپ جا کر سو گئیں وارڈن کی بلانی پر بھی نہیں آئی اس کے کرسی سنبھالتے ہی وہ بھڑک اٹھا تھا نیلم کو تو اس ایک مہینے میں روز اس سے ڈانٹ سننے کی عادت ہوگی تھی آئی ایم بیٹنگ پور یور آنسر اس کی خاموشی سے گراؤنڈ کی جانب دیکھتے وہ غصے سے بولا گراؤنڈ میں اب آرمی کیڈٹس کی ٹریننگ ہو رہی تھی نیلم ان کا اور اپنا موازنہ کر رہی تھی اور جس کو اپنے سے بہتر پاتی مایوس ہونے لگتی میجر آس کو امپریس کرنے کے لیے اس نے دن رات ایک کر رکے تھے عجیب سی دور تھی وہ جتنا اس کے مایار پر پہنچنے کی کوشش کرتی وہ اپنا مایار اتنا ہی بلند کر لیتا آئی ایم فیلنگ ٹائٹ سو پلیس ٹاپ آرگوئنگ وہ بیزاری سے بولی You should to do that what I say آئی ایم یور انسٹرکٹر وہ بھی بحث کو طور دینے لگا نیلم نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی اور اپنی کیپ اور سٹالر اٹھا کر چل پڑی میجراز نے غصے سے میز کو ایک لات رسید کی وہ اس کے مزاد سے سخت خائف نظر آتا تھا بات بات پر مو مو بنا لیتی پھر جان بوجھ کر تمام کام الٹے کرتی تاکہ اسے مزید غصہ آئے پھر وہی تحمل سے کام لیتے اس کا موٹ پہال کرنے کی کوشش کرتا آپ آج ٹیسٹ دے دیں ایک اور چپٹر شامل کر لیجئے اوکے لڑائی ختم کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا نیلا مبرار کو بھی اب تیز دیس قدم اٹھانے آگے تھے اب کیا مسئلہ ہے میجراز نے اس کا راستہ روکتے آجے زا کر کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے وہ تینک کر بولی مجھے کیا مسئلہ ہوگا آپ سے وہ آتن سینے پر ہاتھ بندے گھڑا تھا یہ تو آپ کو پتا ہوگا وہ مو موڑ گئی بس مل گیا پھر بحث کرنے کا موقع آپ کو میں بحث کر رہی ہوں تو اور کن کر رہا ہے وہ اتمنان سے پوچھ رہا تھا آپ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتے وہ تاسب سے بولی میں غلطی پر ہوں ہی نہیں تو مانوں کیوں اس نے کندے اچھکاتے کہا آپ بہت خود پرست ہیں اس نے ایک اور برائی گنوائی آہستہ آہستہ آپ کو میری برائیاں نظر آنے لگیں آپ میں اچھا ہی ہو تو نظر آئے وہ جلی پڑی تھی دیکھیں پھر شروع کر دی بحث آپ نے اور ٹائم بھی ویسٹ کر دیا میرا وہ ریست واج کی سم دیکھتا بولا ہمیں پی اے ایف بیس جانا ہے ابھی نکلیں گے تو ایک دو گھنٹے تک پہنچ جائیں گے وہ بول رہا تھا نیلم اس کے متفقے چہرے کو دیکھ رہی تھی کچھ دیر بعد وہ اکیڈمی پہنچ کے نیلم نے چینج گیا ایک ٹریبلنگ بیک اور ایک گھنٹے بعد وہ بائی روٹ نکلے تھے یہ پاک پہ زائیہ کا ہوائی اٹھا تھا جہاں نیلم ایک بار ٹریننگ کے لیے آئی تھی دو ہزار سے بھی کئی زیادہ لمبائی پر مشتمل ایپ سیونٹین تھا یہاں موجود ہر جونئر کا رویہ ان کا عظم جوش و خروش ان کا انداز ہر چیز چونکا دینے والی تھی سب سے زیادہ متاثر کن ان کا عدب سے کھڑے ہو کر اپنے اسٹرکٹر کی ہدایات سننا تھا نیلم وہاں سے گزرتے ہوئے انہیں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان سب کے سروں پر سینگ گوگائے ہوں یا پھر وہ مریخ مشتری اتارت سے آئے ہوں دو تین جونئرز ایجر کرافٹ سے چھنا کے مارتے اترے اپنے ہیلمرز بازو میں دبائے وہ ایسے چل رہے تھے جیسے آسمان کے بعد اب دنیا فتح کرنی ہوں پاک فضائیہ کے یہ نوجوان آسمان کے سنگی ہی تو تھے اس کے سینے میں اڑان بھرتے شیخ دل بہادر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہم ان جیسے کیوں نہیں ہیں ہم اتنے بزدل کیوں ہیں وہ خامخواہ ایک پور اعتماد لیڈی کیڈٹ سے اپنا موازنہ کرنے لگی کیا ہوا نیلم وہ اسے کافی دیر سے اس لیڈی کیڈٹ کو نوٹ کرتا دیکھ چکا تھا کچھ نہیں وہ اپنی پونی ڈیل کو پیچھے سے کھینٹی ٹائٹ کرتے بولی اپنے ایریا پر پہنچ کر اس نے وہاں بہت سارے ہیلیکاپٹر دیکھے تھے کیا یہ فائٹر ہیلیکاپٹرز ہیں اس نے میجر آج سے پوچھا ڈونٹ بری آپ کو بس اپنا ٹیسٹ دینے اور گھبرانا نہیں ہے اوکے وہ اسے گلوز دیتے بول رہا تھا جسے چڑھاتے لیلم نے اس کی جانب پچھمبے سے دیکھا کیا مطلب آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے ٹیسٹ ہے پریکٹس ٹائم اب ختم ہے اور پلیز سینئرز کے سامنے میری انسٹ مت کروائیے گا وہ مو بگاڑ کر بولا اسے پتا تھا وہ جذباتی ہے جب بھی وہ اسے چیلنج کے انداز میں کہتا تھا تو وہ جھٹ کر ڈالتی آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم بہت نالائک ہیں اندر سے وہ گھبر آ رہی تھی مگر اس کے سامنے اپنی کمزوری اب ساہر نہیں کرنا چاہتی تھی آپ مجھے غلط ثابت کر دیں اگر ہم نے کر دیا تو تو میجر آس سوچنے کے انداز میں بولا تو آپ ہمیں بائک چلانا سکھائیں گے وہ ہیلمٹ پہنتے ہوئے بولی میجر آس کو شوق لگا منظور ہے تو ٹھیک ورنہ ہم سے شکایت مت کیجئے گا کہ آپ کی انسرٹ کروائی اس کے ٹائم ہیلمٹ اس اتار دیجئے گا ہمارا سر ہمارا سر پھڑ جائے ہے نا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی میجر آس نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر باندی ہے پیسٹ آف لک ہیلیکاپٹر کا شور برداشت کرنا اور ایتی انچائے سے چھنانگ لگانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا سوچ کر ہی رونکٹے کھڑے ہو جاتے مگر جنون جب سر چڑھتا ہے تو اکلو خرد کہیں دور جاس ہوتی ہے تب کسی چیز سے خوب نہیں آتا اس کا ڈر جو پہلے سر پر سوار تھا اب بس ایک جملے سے اڑنچو ہو گیا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا یہ سوچ ایسی ہے جہاں انسان ہر داؤ کھیلنے کو تیار ہو جاتا ہے اس نے کبھی زنگی میں نہ سوچا تھا کہ وہ کبھی یوں فلک سے مہوے گفتگو ہوگی ان ہواوں کو بہت انچائی سے محسوس کرے گی ان سے باتیں کرے گی در حقیقت اسے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا بابا آپ ہی کاش آپ ہمیں ایسے دیکھ لیتے کاش اس کے دل نے بے اختیار خواہش کی تھی ہوایں بھی اب نیلم ابرار کی افسردگی پر نہ مونے لگی میجر آز کی نظریں نیلم ابرار کو آسمان پر ڈھوننے لگی تھی شاید وہ کافی دور نکل گئی تھی کہ اس کی دور بیل میں بھی سمانی پاری تھی نہ ڈھونڈنا مجھے زمین و آسمان کی کردش میں تیرے دن میں نہیں ہوں تو پھر کہیں بھی نہیں